جنگ خیبر کے بعد وہیں پر قیام کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور یہودیوں کے ساتھ اسلام کی بہت بھاری جنگ تھی اور خیبر کا خلال فتح کیا تھا حضرت سیدنا علی کرم اللہ و عجل کریم نے اس کے حد مسلمانوں نے وہیں پر پڑاؤ ڈال کے رکھا تھا کچھ دن گزرے وہیں پر قریب میں ایک باغ تھا اس باغ کے اندر دو مسلمان صحابی ہیں دونوں وہ دونوں وہاں پر گئے اور جانے کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کہ دونوں مل کر گئے لیکن باغ میں دونوں الگ الگ ہو گئے وہاں پر کچھ جھاڑیاں تھی کچھ درخت تھے تو کوئی ایک ادھر سے کوئی ادھر سے گئے کہ آگے ملیں گے لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی بعد میں ملے ہی نہیں تو پھر وہ صحابی ڈھونڈنے لگے ڈھونڈنے لگے تو ان کی لاش ملی اور ان کا قتل ہو گیا تھا وہاں پر تو اس وقت میں ان کے ساتھ کچھ اور بچے بھی تھے بھی جو تھے ان کے بچے تھے حضرت عبداللہ کی بچے تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر آگئے اور آنے کے بعد پھر ایک بچہ جو تھا وہ بچہ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو واقعہ بیان کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اس باغ میں گئے تھے ہم باغ کے اندر ایسا ایسا ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بڑوں کو آگے کرو کیا فرمایا اپنے بڑوں کو آگے کرو تو وہ بچہ اوورٹیک کرنے کی ہم کوئی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو وہ بچہ بڑے رہنے کے بوجود بھی آگے بڑھ کر بول رہا ہے اور واقعہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بچے کو خاموش کرا دیا کہ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ اب اپنا اسٹیٹمنٹ دے وہ اپنی بات رکھیں کیا ہوا ہے اب ان کے رہتے ہوئے بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے آگے بڑھ کر اپنی بات کہہ دینا اور ایسا ایسا ہوا یہ تھا نہیں یہ بڑوں کا موقع ہے بڑوں کو آگے بڑھیں تو ہماری زندگی میں یہ حدیث یہ واقعہ بہت کچھ سمجھا دیتا ہے کہ ہم ایک چیز کو سمجھیں کہ کبھی کوئی معاملہ ہوا اور کوئی ماں پر بڑا آدمی بھی ہے بولنا چاہ رہا اور بچہ بھی ہے بولنا چاہ رہا ہے تو اس میں ہم کس کو موقع دیں اس کو کہیں کہ ٹھہر جائیں آپ پہلے بتائیں کیا ہوا اس طرح سے باتچیت کے اندر کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہر چیز کا درس ہے ہر چیز کا علم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کسی طرح سے خالی نہیں رکھا کسی معاملے میں اندھیرے میں نہیں رکھا کہ کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیہہوے میں جتنے واقعات ہوتے ہیں ان تمام واقعات سے درس ہی درس ہوتا ہے امت کو کہ اس وقت میں ایسا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ طریقہ ہونا چاہیے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے ہر چیز کی پہچان اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما دیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ بوڑھوں کی تعظیم کریں بڑے جو لوگ ہوتے ہیں عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اکرام کرنا ان کی تعظیم کرنا ان کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ پیش آنا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد اکرامی ہے جو نوجوان کسی عمر رسیدہ کی اس لیے تعظیم کرتا ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ شخص جب خود عمر رسیدہ ہو جائے گا تو ایک نوجوان کو رکھے گا جو اس کی تعظیم اور اس کا احترام کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑوں کا عدب کرنے بڑوں کا اکرام کرنے ان کو بیٹھنے کی جگہ دینے کے لیے سب آئے ہوئے ہیں پہلے سے بیٹھ گئے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ضعیف آدمی آیا ہے تو سب اس کو دیکھ کے لائٹ لے لئے غریب دکھ رہا لائٹ لے لو نا آپ اس کی عمر کا لحاظ رکھنا آپ اس کے وہ آٹوں میں آیا ہوا ہے پورے لوگ کاروں میں آئے ہوئے ہیں یہ ساری چیدوں میں نہیں جانا آپ اس کا عمر کا لحاظ رکھنا آپ اس کی سفید داری کا لحاظ رکھنا نہیں یہاں پر ہمیں اسلام یہ تعلیم دیا ہے مالدار غریب یہ سارے چکر میں نہیں بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ لائق ہے یہ عمر رسیدہ ہے یہ اکرام کا زیادہ لائق ہے زیادہ حق دار ہے اس کا حق ہم کو اسے دینا ہوگا اور اس کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا ہوگا اور جو اس طرح کی اکرام نہیں کرتے اور جو غلط مطلب رویش رہتی بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے ایسا ایسا کرتے ان کے لئے بہت زیادہ بری باتیں بھی کہی گئی ہیں کیونکہ بڑوں کے ساتھ عدب اور احترام سے بھی رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو ایسا نہیں کہ جو بڑا ہے اب وہ اپنا بڑپن جھاڑے یہ اس کو جھڑکی دے دیا اس کو ڈانڈ دیا اس کو دو سنا دیا ارے کیوں میں تو اب کیا آپ بولنا بھئی انہوں بڑے ہے عمر رسیدہ ہے انہوں جس کو بولے اس کو بول دیتے ہم کچھ بولے تو ہمار کو خراب دکھتا نا تو بڑے کو کیا چاہیے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پیش آئے یعنی اسلام نے دونوں طرف بھی رہنوائی کیے ایک گوشہ روشن ہے دوسرا گوشہ اندھیرے میں ہے نا تو نوجوان کو کیا کرنا چاہیے جب اسلام سکھاتا ہے تو بوڑے کو کیا کرنا چاہیے عمر رسیدہ کو کیا کرنا چاہیے جس کا ریسپیکٹ ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ سلوک وہ بھی اسلام کے اندر بتایا جاتا ہے تو دونوں چیزیں ہیں ایک مرتبہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں بچے کھیل رہے تھے ایک بال انہوں نے پھیکا گیند جو پھیکتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آگیا اور وہاں پر مدرسہ چل رہا تھا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مدرسہ چل رہا تھا کون امام آدم وہ امام آدم جنہوں نے فقہ کی بنیادیں رکھ دی اتنے بڑے عالم کہ اس زمانے میں اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہو سکتا ان کے مقام اور مرتبے کا قیامت تک کوئی آدمی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اتنی شان والے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر علم سریعہ پر ہوگا تو فلان جگہ کا ایک شخص وہاں سے بھی اس کو لے کر آئے گا تو یہ کون تھے جب بعد میں پتا چلا یہ کون ہے تحقیق کی گئی تو وہ ذات حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے سریعہ ایک ایسا ستارہ ہے جو بہت بلندی پر ہوتا ہے تو علم بہت بلندی پر ہو تو کس کا ہاتھ جائے گا یہاں پر بولے تو سب کا ہاتھ چلے جائے گا پھر اور تھوڑا اوپر رکھ دیں گے تو اب ہمارا ہاتھ نہیں جاتا وہ اپنی پونس سے دور ہے بہت زیادہ انچا ہے تو سریعہ تو کتنا انچا ستارہ ہے تو وہاں پر بھی اگر علم ہوگا تو امام آدم وہاں سے بھی علم لے کر آئیں گے یعنی ان کا علم اتنا زیادہ مضبوط رہے گا تو وہ امام آدم ابو حنیفہ جنہوں نے قرآن مجید پر احادیث مبارکہ پر اتنا زیادہ علم حاصل کیا اتنا علم حاصل کیا کہ قرآن یہاں پر کیا کہا گیا قرآن میں وہاں کیا کہا گیا اور وہاں کیا کہا گیا پھر احادیث میں یہی سبجک پر کہاں پر کہاں پر کیا کیا کہا گیا وہ تمام چیزوں کو انہوں نے ذہن میں رکھ کر فق تدوین کیا کہ اس کے اندر ایسا ایسا ہوتا ہر جگہ کی بات سننے کے بعد پڑھنے کے بعد سمجھ کر انہوں نے فق بنا دیا تو ہم جو فق حنیفیہ کے ہم فالوورز ہیں تو ہمارا امام کون ہے کون ہے ہمارا امام امام آدم ابو حنیفہ کون ہے ہمارا امام امام آدم ابو حنیفہ اس لئے ہم لوگوں کو لوگ کیا کہتے ہیں حنفی کیا کہتے ہیں ہم کو حنفی اور ایک بہت بڑے امام ہوئے ان کا نام ہے امام شافعی اور ایک بہت بڑے امام ہوئے امام ہنبل اور ایک بہت بڑے امام ہوئے امام مالک تو مالکی ہوتے ہیں ہنبلی ہوتے ہیں شافعی ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا ہیں حنفی ہے تو امام آدم ابو حنیفہ کا تقوی پریزگاری علم بہت زیادہ بھاری تھا اور ان کی حالت یہ تھی کہ کبھی وضو خانے پر بیٹھتے تو وضو کرتے کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ بھی وضو کر رہا تو وضو خانے کا ایسا پانی ہوتا نا وضو کرنے کا پانی جاتا تو وہ پانی کے اندر دیکھے تو انہیں سارے گناہ نظر آتے کہ یہ نوجان کونسا گناہ کر کے آیا کیونکہ وضو کرنے کے بعد جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل کر جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا تھا اری یہ تو زنا کر کے آیا تھا اری یہ تو شراب پیا ہوا ہے اری یہ تو ماں باپ سے جھگڑا کر رہا تھا اری یہ غلط یہ ایسا کام کیا تھا وہ پانی دیکھتے دیکھتے انہوں سارے لوگوں کے گناہ آدمی کو دیکھ کے پچھان لیتے تھے کہ اس کا جو پانی جا رہا ہے اس کا یہ پانی جا رہا تو انہوں نے وہ دیکھ لیتے تو اب آپ بتائیے کتنا اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا تھا ان کی آنکھیں کیسی تھی پھر ان کا تقوی کا عالم یہ تھا انہوں نے اللہ تعالی کے دعا دعا کی ہاتھ اٹھا کر مانگا اے اللہ میں لوگوں کے گناہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا میں کسی کے عیب دیکھنا نہیں چاہتا اور مجھے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے تو مجھے یہ ساری چیزیں واپس لے لیں مجھے نہیں چاہیے کون کیا گناہ کر کے آیا مجھے کسی کا عیب نہیں دیکھنا ہے انہوں نے ایسی دعا مانگی اس کے بعد پھر لوگ وضو کر رہے تھے خالی پانی جا رہا تھا کچھ نظر ہی نہیں آیا کہ اس کے اندر سے کونس آدمی کیا گناہ کر رہا تھا یعنی ایسے ایسے زبردست عالم دین اور وہ تابعی ہیں کیا مطلب تابعی یعنی جنہوں نے صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا جس آنکھ نے رسول اللہ کو دیکھا ان آنکھوں کا دیدار امام آدم نے کیا ہے تو ان کی شان بتائیے کیسی ہے پھر ان کی دعا کیسے خبول ہوتی ہے انہوں نے وہ دعا مانگی اسی وقت ان کی دعا خبول ہو گئے اس کے بعد پھر انہیں کسی گناہگار کے کوئی گناہ جو بہہ کر جانے کا سلسلہ تو ہوتا ہے اسی لئے جو پانی جب وضو کرتے ہیں نا وضو کر کے جب آتے ہیں تو پانی خطرے جو گرا لیتے ویاتے ہیں منع اسی لئے علماء نے کیا ہے کہ ارے وہ پانی کے اندر سے تو گناہ جھڑتے رہتے ہیں تو وہ پانی لاکر جانی مازوں پر کیوں ٹپکا رہے ہیں اس کو وہیں پر گرا کر آنا چاہیے یہ جو کہا جاتا اسی وجہ سے کہا جاتا تو بہرحال امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ خود بڑے بڑے آئیمہ ہیں وہ خود مشتہدین ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے ساتھ کے تلمیزہ ان کے جو شاگرد ہوتے تو ان کے مدرسہ ہوتا ان کا خود کا اور اس میں ایک آیت کے اوپر گفتگو ہوتی تو ہر کوئی اس پر دلائل اور پھر حدیث رکھتے اور بات چیت ہوتی اس کے بعد نتیجے پر پہنچ کر لکھا جاتا تھا کہ اس مسئلے پر ہم نے ہر طرح سے تحقیق کر کر یہ نتیجے پر پہنچے اس وقت کے بڑے بڑے علماء تو ان کو کہتے ہیں مجتہید کیا کہتے ہیں مجتہید یہ عام علماء ایسے اب کوئی بھی نہیں رہتے اب اجتہات کا سلسلہ نہیں اب کوئی بھی مجتہید نہیں ہوتا ہے اب سب کے سب عالم ہوتے ہیں مفتی ہوتے ہیں پہلے کیا فتوہ دیا تھا وہ دیکھنا ہے دیکھ کر لکھنا ہے کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں نئے دور کے اعتبار سے تو پہلے کے علماء نے نئی چیزوں کے اوپر کیا کیا ہے وہ تحقیق کرنا ہوتا ہے پھر لکھ دینا ہوتا ہے یہ مجتہید جو ہوتے ہیں وہ اجتہات کرتے ہیں تو وہ بہت بھاری ہوتے ہیں وہ امام آزم ہے امام شافعی امام مالک امام حنبل ایسے بڑے بڑے جو علماء اکابر علماء بیسے نہیں آ سکتے وہ قتم ہو گیا وہ دور اجتہات کا دور اب چار ہی رہے گئے آئیمہ کتنے ہیں چار تو ان میں سے ان سب میں سب سے بڑے وہ ہیں اس کے بعد ان سے چھوٹے ہیں تینوں بھی ان سے کم درجے کے ہیں تو اتنے بڑے وہ اور انہوں نے سترہ صحابہ اکرام کا دیدار کیا ہے انہوں نے اتنا زیادہ اللہ تعالی نے انہیں نوازا صحابہ کو دیکھا اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک نکال کر امام حضرت ابو ہریرہ کے موں میں ڈالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے موں میں ڈالا اور فرمایا کہ ایک ایسا ایسا شخص آئے گا تم یہ تھوک اپنے موہ سے اس کے موہ میں ڈال دینا تو پھر وہ شخص انہوں نے دیکھا تحقیق کی اور پھر وہ شخص ان کے سامنے حاضر ہو گیا کیونکہ انہیں شوق تھا حدیثیں معلوم کرنے کے لیے اور حدیثوں کے تو بہت زیادہ جان کر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب آ کر وہ انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیا اور آ کر وہاں پر سلام عرض کیا اور ملاقت کی تو انہوں نے اسی وقت میں اپنا تھوک ان کے موہ میں ڈال دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ان کے موہ سے ہو کر وہاں تک پہنچا اس طرح اس مطلب سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں عطا کیا تھا کہ وہاں تک پہنچایا جائے تو وہ صحابی کے بعد جو مرتبہ ہوتا ہے تابعی کا صحابی کے بعد کا مرتبہ تابعی ایک رات تو کیا کہیں گے تابعی ایک سے زیادہ رہ تو تابعین پھر ان کے نیچے والوں کو تابعین کہیں گے کیا کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے زندگی میں دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور پھر ایمان پر ان کا خاتمہ ہو گیا ان کو کہتے ہیں صحابی کیا کہتے ہیں اور ایک ہے تو صحابی ایک سے زیادہ رہ تو صحابہ صحابہ کے ساتھ صحابہ کرام کہیں گے اکرام کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کا نام لیں گے پھر جنہوں نے صحابی کو دیکھا ان کو کیا کہیں گے تابعی ایک سے زیادہ رہے تو تابعین اور پھر تابعین کسی تابعی کو اگر کسی نے دیکھ لیا اس کو تب اے تابعی تو اتنا بڑا مرتبہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ایک دور آئیں گا کہ لوگ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے اس کی تلاش میں لوگ نکلیں گے ایک دور آئے گا جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے ہم اس کو دیکھیں گے اس کی دعا سے ہمارے جہاد میں کامیابی ہو جائے گی اس طرح سے لوگ ڈھونڈیں گے آ کر پھر ایک وقت آ گیا ویسا وقت آیا اور لوگ ڈھونڈتے تھے کہ صحابی پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا پھر ایک دور آئے گا لوگ آپس میں مسلمان مشورہ کریں گے ارے جہاد کے لئے جا رہے ہیں تو جس نے رسول اللہ کو دیکھا اس دیکھنے والے کو جس نے دیکھا یعنی تابعی اس کو جا کر جا کہیں گے کہ دعا کرو ہمارے ساتھ یا ہمارے ساتھ جہاد میں چلو تمہاری برکت سے ہمیں کامیابی مل جائے گی اس کے بعد پھر ایک اور دور آئے گا لوگ کہیں گے آپس میں مسلمان آپس میں کہیں گے ارے جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور اس دیکھنے والے کی آنکھوں کو جس نے دیکھا اس دیکھنے والوں کو جس نے دیکھا جا کر اس کے پاس جائیں گے اسے جہاد میں لے کر جائیں گے اس کی برکت سے ہمیں کامیابی مل جائے گی جنگ میں تو اس طرح سے لوگ ڈھونڈیں گے لوگوں کو تو وہ دور آیا آخری میں صحابہ سب رخصت ہو گئے چند صحابہ رہ گئے تو لوگ دور دور کر آتے تھے کہ وہ آ جائیں تو ہمیں کامیابی مل جائے گی وہ ہمارے ساتھ ہے تو آخر آخر زمانے میں جو صحابہ تھے ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو انہی کے گھر پر ٹھہرے تھے نا مدینہ منورہ میں مسجد خبہ کے پاس جو انہی کے گھر پر آکے ہیں اونٹنی ٹھہر گئی تھی ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول کہا جاتا نا جنہیں کہاں ہیں ان کا مزار ترکی میں ہیں جہاد میں گئے تھے آپ لوگ بلکل ایسا رہا تو کیسا یہ تاری باتیں اتنا مجمع ہیں صحابہ کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہونا اور وہ بھی بڑے بڑے عقابر صحابہ کی بارے میں بات ان کے بارے میں معلومات ہونا ہے بہرحال میں آگے بات اپنی دوڑا دیتا ہوں وقت شروع ہو گیا ازاں کی آواز بھی شروع ہو گئی ہے ہمارا ٹیم بلکل جلدی جلدی سیمٹ جاتا ہے تو بہرحال بڑوں کی تعظیم کرنا ہے اور حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور وہاں پر وہ انہیں سمجھا رہے تھے کچھ اتنے میں ایک بال آ کر گرا تو جتنے لڑکے تھے وہ لڑکے سب کے سب رکھ گئے اری بال چلے گیا وہاں پر اور اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے شملے پاندھے ہوئے اماموں کے ساتھ بڑے بڑے علماء اتنے بڑے بڑے علماء سب بیٹھے ہوئے تو کوئی بھی وہاں پر آنے کی جسارت نہیں کرا سب کے سب ڈر کے وہاں پر رکھ گئے انہیں بال پیچھا گیا تھا بچوں کو لیکن اندر آنے کی ہمت بھی کوئی نہیں کرے تھے تو ایک شخص ایک بچہ تھا اس میں سے وہ نکل کر آیا وہ سب کن سے آ کر ایسا اٹھایا سب کو ہش کرتے ہوئے لے لے کے چلا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام کی اولاد تھا یہ تو ان کی آکے اس وقت انہوں نے وہ جو دعا تھی وہ دعا سے پہلے کا واقعہ ہے وہ کسی کو دیکھتے تو وہ ساری چیزیں پڑھ لیا کرتے تھے تو اسے دیکھا اور وہ پورے تلامیزہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آکے گیا سب دنگ رہ کر استاد کی طرف دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے یہ سارے کے سارے بچے تو اس طرح سے ڈر کر ٹھہرے اور یہ بے بھنڈ اور بالکل اس طرح سے نکل کر پورے بڑوں کے سامنے آکے ایسا کر کے آئینٹ کر یوں کر کے ایسا کچھ ایسے سے گیا کہ میں کسی کا لحاظ نہیں رکھتا میں ہش کرتا ہوں میں ہل کرتا ہوں تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے تو اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی چیزیں کا ظاہر الگ خسم کا ہوتا ہے تو بڑوں کا عدب کرنے کا جو حکم ہے وہ بہت بڑا اہم ترین حکم ہے اور کبھی سات میں سب بیٹھے ہیں تو اس میں بڑوں کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے جو عمر رسیدہ ہیں ان کو اگر چار جنے سوال کر رہے ہیں تو بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے حتیٰ کہ اس تنجا خانے کے پاس لین لگی ہوئی ہے اور وہاں پر کوئی آدمی آگیا جو اس کی عمر زیادہ ہے اب وہ لین میں تو سب ٹھہرے بھی ایک ٹوائلٹ ہے لین سے تین چار جنے ٹھہرے بھی ہے تو وہ بڑے آدمی کو رکتا نہیں پیشا اس کے پاس جسم میں تھوڑی کمزوری ہو جاتی ہے تو اب وہ بھی آکر لین میں کھڑے گا تو پریشان ہوگا کہ مجھے ابھی ابھی محسس ہوا اور تھوڑی دیر اور ٹھہروں گا تو پھر شاید نکل جائے گا وہ اس طرح سے خوفزدہ ہو کے ٹھہرا رہتا وہ شرمائے گا بولے گا بھی نہیں اور جو نوجوان رہتے اس کو معلوم ہی نہیں اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا تو وہ سمجھتا ہے کہ لین میں ٹھہرے نا بھئی ان کا نمبر آیا خود انہوں جاتے میں چلے جاتا ہوں اس کو اپنی وقت کی لگی رہتی پانچ منٹ دس منٹ کا ہی رہتا اس کو وقت کی نہیں رہتی اس کے بعد پھر میری حالت کیا ہو جائے گی پھر کیا ہو جائے گا مطلب وہ بہت زیادہ آگے کا فگر مند رہتا ہے تو بڑوں کا ریسپیکٹ بڑوں کی تعظیم ضروری ہے اور بڑوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ عدب سے پیش آئے چھوٹوں کے ساتھ شفقہ سے پیش آئے تو اسلام نے دونوں کے لئے بھی بیلنس سے رکھی ہے ایسا نہیں کہ ایک کے لئے کہا ہے اور ایک کے لئے نہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں اب ہم چھوٹے عمر میں ہیں تو پھر بڑوں کی تعظیم کی طرف چلے جائیں اور بڑے ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں کہ سب سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں آدمی بڑا نہیں ہوتا اصل میں میں بڑا ہو گیا نہیں کیسے بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ماں باپ انتخال کر گئے تو اب ہم بڑے ہو گئے اصل میں بڑے جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد خود با خود بڑے ہو جاتے ہیں تو آدمی بڑا خود سے نہیں ہوتا ہے بڑوں کا جب تک سایا رہتا وہ بہت شفقت والا معاملہ رہتا کوئی ٹوکنے والا ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے کوئی روکنے والا ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے اب یہ غلطی کریں اب ان کو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے تو اب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہر کوئی بولتا کہ انہوں بڑے ہیں اب اپن کیسا بولنا اب انہوں کر دیا اب اپن کیسا بولنا تو اب اس کی تعلیم تربیت کا نظام ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تعلیم تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے اور اس سے بڑے ہیں اس کو ہلتے یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایسا کرنا تھا ارے وہ نہیں پہلے یہ کر کے اس کے بعد یہ کرنا تھا تو چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں بتانے سے اس کی زندگی میں بہتر ہی آتی تو بڑے اگر ٹوکتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارا درس ہوتا ہے اسی لئے کہتا ہے نا استاد کی چھڑی میں برکت ہوتی ہے تو وہ استاد دیکھ لیا کہ یہاں پہ جو ہے انہیں سب کر رہے ہیں غلط بھی پڑھ رہے ہیں اب کہاں طاقت لگاؤں گلہ پھاڑ کے بولوں موبائل میں لگا رہا ہوں بڑا موبائل ہے اتنا بڑا اسکرین والا وہ موبائل میں ہاں پڑھو پڑھو کیا بڑا رہا ہوں بلکہ یہ دیکھ لیتا ہے بیٹا واہ تو اب اس کو کیا تربیت ہوں گی وہ کونسی غلطی کر رہا تو یہ اس حال سے کیا کرتے لوگ ٹویشن پڑھانے کیا سے چھوٹا موبائل ہے بڑا موبائل ہے ملسا آپ کے پاس کہاں کے بچے کو کہیں ایسی پڑھا دے کر کے موبائل میں لگے رہیں گے نہیں وہ چھوٹا نوکیا کا فون ہے ارے ملسا بچے بلا لیں گے ان کو جب تو لفڑا کر دیں گے کہ یہاں پہ بیٹھے وہ پڑھاتے نہیں صحیح یہ کاموں میں لگے رہے تھے ہمارے بچے کا وقت برباد ہو جاتا تو اس طرح سے اگر کوئی ٹوکتا ہے روکتا ہے سمجھاتا ہے تو وہ رحمت ہے وہ بتا رہا ہے غلطی دور ہو رہی ہے آگے زندگی اور ہے اس میں کام آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑوں کا عدب کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقہ سے پیش آنے کی توفیق خطا فرمائے